موسیقی السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہیڈیس سے ہوں گے آج ہم انہیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت مزیدار بسکٹ اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوں گے انشاءاللہ اور یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکیپ مت کیجئے گا تو اگر آپ ہمارے چینل سیکر ریسپی اوفیشل پڑھنے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ایزی لی پہنچ سکے آج ہم جو بسکٹ بنائیں گے یہ بلکل مارکر جیسے بن کر تیار ہوں گے اور آپ ان کو ایک ہی بار میں بنا کر سیف کار کے رکھ سکتے ہیں اور جب دل کرے آپ ان کو کھا بھی سکتے ہیں اور گھر میں موجود چیزوں سے یہ بن کر تیار ہوں گے بہت ہی آسانی سے آپ ان کو ہوتگر پر بنا سکتے ہیں اور وہ بھی ساف ستھرے طریقے سے تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بول لیا ہے اور اس میں ہم ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور ہاف کپ پاورڈر شوگر ایڈ کریں گے دو منٹ کے لیے ہم دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو بس ہم اس کو اتنا ہی بیٹ کریں گے اور یہ بہت ہی اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں وان ٹیبل سپون دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بیٹر تھوڑا سا سخت ہے ویسے تو ضرورت نہیں دودھ ایڈ کرنے کی وان ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف کپ مید ایڈ کریں گے اور اس میں ہم ہاف کپ کوکو پاورڈر ایڈ کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم ہینڈ بیٹر کو سائیڈ پہ کریں گے اور اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے گون لیں گے سخت سی ڈو ہم بنا لیں گے اگر آپ کو اپنی ڈو نرم لگے تو آپ اس میں مید ایڈ کر سکتے ہیں تو ڈو ہماری اچھے سے بان چکی ہے تو بسکٹ بنانے کے لیے ہم ایک شوپر لیں گے اور اس پہ ہم بسکٹ کی ڈو رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا پھلا لیں گے دوبارہ سے ہم اس پہ شوپر رکھیں گے اور اس کو ہم بیل لیں گے تو بس ہم اس کو اتنا ہی بیل لیں گے اب ہم کوئی سا بھی ایک ڈککنے لیں گے اور بسکٹ بنا لیں گے جس سائز کے آپ بنانا چاہیں اس سائز کے بنا سکتے ہیں دیکھئے کتنے اچھے سے بسکٹ ہمارے بن چکے ہیں یہ جو بچا ہوا آٹا ہے اس کو ہم ریموو کریں گے اور اس کے بھی ہم دوبارہ سے بسکٹ بنا لیں گے بسکٹوں کو بیک کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹریلی ہے اور اس پر ہم نے کوکنگ آئل لگا لیا تھا اور بٹر پیپر لگا لیا ہے بٹر پیپر پر ہم نے آئل نہیں لگایا کیونکہ بسکٹوں کا اپنا ہی بہت زیادہ آئل ہوگا اب ہم بسکٹوں کو بیکنگ ٹریلی میں ایڈ کریں گے بہت ہی آرام سے رکھیں گے بسکٹوں کی خوبصورتی کے لیے ہم نے ایک آڈیو بسکٹ لیا ہے اور اس کا پرینٹ ہم بسکٹوں پر لگا لیں گے خوبصورتی کے لیے اسی طرح ہم سارے کر لیں گے دیکھئے کتنے اچھے سے پرینٹ ہو چکا ہے بسکٹوں پر اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہیں بسکٹوں کو بیک کرنے کے لیے ہم نے ایک پتیلا لیا ہے اور اس میں ہم نے جاری سٹینڈ رکھی ہے پتیلے کو ہم نے دس منٹ پہلے ہی پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آج ہم بلکل لوڑ رکھیں گے اور بسکٹوں کو ہم 20 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے اس کو ہم کور کریں گے اور ملتے ہیں آپ سے 20 منٹ کے بعد بسکٹ ہمارے بیک ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پاہل نکال لیں گے تو دیکھئے بسکٹ ہمارے بہت ہی اچھے سے بیک ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے بسکٹ ہمارے ٹوٹ چکے ہیں اب ہم ان پر کریم لگا لیں گے اب ہم ایک بسکٹ کا پیس لیں گے اور اس پہ ہم ویپنگ کریم لگا لیں گے اب ہم دوسرے پیس کو پکڑیں گے اور اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو دیکھئے کتنے اچھے سے اوریو بسکٹ ہمارا بن چکا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اسی طرح ہم سارے کر لیں گے تو دیکھئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہونے والے اوریو بسکٹ اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ